بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے بہت ہی آسان مزیدار اور بلکل نئی ریسیپی لے کر آئے ہوں آج ہم بنائیں گے آلو مطر لیکن سیمپل آلو مطر نہیں آج ہم تندوری آلو مطر آپ کے لئے بنائیں گے تو تندوری آلو مطر بنانے کے لئے جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی ایک چاہ کا چمچ آپ نمک لے لیجی گا ایک چاہ کا چمچ لال مچ کا پاورڈر آپ استعمال کریں گے ایک آدھا چاہ کا چمچ آم چوز یا کھٹائی پاورڈر آپ لے لیں گے سابت سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچ اور ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر کا استعمال کریں گے تندوری مسالہ کسی بھی برینڈ کا ون ٹیبل سپون ایک بڑا چمچ اور ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ پیاس آپ کو چاہیے ہوں گے دو درمیانے سائز کے بری بری کٹے ہوئے پیاس آپ نے لے لینے ہیں اس کے بعد تین درمیانے سائز کے آپ نے ٹیمارٹر لے لینے ہیں اور ان کو بھی کٹ کر رکھ لینا ہے آدھا کلو آپ نے آلو لینے ہیں ان کا چھلکہ اتار کر پیسٹ میں کٹ کر آپ نے ان کو اُبال کر رکھ لینا ہے آدھا کلو ہی مٹر کے دانے لینے ہیں اور ان کو بھی بوائل کر کے آپ نے رکھ لینا ہے تو ان کو پکانے کا کیا طریقہ ہے آپ نے ایک دیشکی میں آدھا کپ تیل شامل کر دینا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس میں سابت سفید زیرہ شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے باریک سلائس میں کٹے ہوئے پیاس بھی ڈال دینا ہے زیرہ اور پیاس کو آپ نے تیل میں فرائے کرنا ہے اب آپ نے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک کرسپی ہونے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اچھا جی اب پیاس کا کلو یہاں پر چینچ ہونا شروع ہونے لگا تھا تو میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اس سے کیا ہوگا کہ پیاس بھی ساتھ ہی ساتھ پراؤن ہوگا اور ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بھی فرائے ہو جائے گا ان دونوں کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو جائے گا اور پیاس بھی کرسپی ہونے لازمی ہیں تب ہی وہ گریوی میں اچھے سے مکس ہوں گے پیاس ہمارے ما شاء اللہ سے بلکل پرفیکٹ کرسپی براؤن ہو چکے ہیں اب یہاں پر آپ نے ساتھ ہی ٹیمارٹر ڈال دینے ہیں جو مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے مسالے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں سوائے تندوری مسالہ کے تندوری مسالہ ہم بعد میں اس میں شامل کریں گے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرلیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں اچھا جی مسالے ڈال دینے کے بعد ہم دوبارہ چمچھے لال لیتے ہیں تاکہ مسالے بھی جلے نہیں اور اب آپ نے گریوی بنا لینی ہے وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے جائیے اور آپ نے مسالے کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ آپ کو پیاز ڈیمارٹر میں سے کوئی چیز بھی ثابت نظر نہیں آئے تو ما شاء اللہ سے گریوی ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے مسالہ بہت اچھے سے یہاں پر بھون چکا ہے تو یہاں پر ہم اب اس میں سبزیائٹ کریں گے آپ کو یہ ریسیپی باقی سمپل آلو مٹر کی ریسیپی سے انشاءاللہ بہت ہی الگ رگے گی اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی تو ابلے ہوئے مٹر ڈال دیئے ہیں ابلے ہوئے ہی آلو بھی شامل کر دیئے ہیں میں نے اگر آپ چاہیں تو کچھے آلو مٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آسانی ہو جاتی ہے ذرا اگر بائل کی ہوئی سبزیاں ہم بنائیں تو ساتھ ہی ان کے میں نے تندوری مسالہ بھی ڈال دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے ان کو بائل کیا ہے تو مسالے ان کے اندر تک ان کا فلیور جانا چاہیے تو اچھے سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ان کو مکس کرنا ہے اور مسالوں کو اچھے سے مٹر اور آلو کے ساتھ آپ نے لپیٹ لینا ہے اب آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ ان کو بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اب پانی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اپنے شوربا بنانا ہے تو ایک گلاس پانی ڈالی جیگا گریوی تیار کرنی ہے تو ایک کپ پانی کافی ہوگا ایک کپ پانی ڈال دینے کے بعد میں نے ان کو مکس کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے ثابت ہری میرچیز میں خوشبو کے لیے صرف ڈالی ہیں اور اس کو ڈھک کر ہم ہلکی آنچ پر مزید پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے مزیدار تندوری آلو مٹر تیار ہیں ویڈیو پسند آئی ہے پلیس لائک کرتے جائیں خوش رہی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ